نمسکر نیوز نیشن نیکہ دھرمانتر تک پہنچ جاتی ہے اور پھر اس کا آخر انجام وہی ہوتا ہے یعنی کہ صرف دھوکہ آج نیوز نیشن کے کیمرے پر یہ بیٹیاں بتائیں گی کہ کیسے ایک سوچی سمجھی سازش کے تاعت یہ سنگٹھت اپراد جس کا نام لف جہاد ہے یہ ہندو بیٹیوں کے لیے چلائے جا رہا ہے لف جہاد کا شکار انہیں بنایا جا رہا ہے کیسے پہچان چھپا کر غلط نام بتا کر لف جہاد کو انجام تک پہنچایا جا رہا ہے لف جہاد سے جلے آج کا ہی سنسنی خیز خلاصے نیوز نیشن پر آپ کے سامنے ہوں گے لیکن اس سے پہلے نیوز نیشن کی ایک ایک ایکسکلوزیو رپورٹ آپ کو دیکھنی چاہیے محبت کے نام پر مذہبی جال دھرم کا نام لف جہاد کا کام محبت کے جال میں پھس رہی ہندو لڑکیاں پیار کی آڑ میں دھرمانترن کی بڑی سازش کانپور سے پریاغ راج تک سہرنپور سے ستنا تک دیش کے الگ الگ حصوں میں ہزاروں ہندو بیٹیاں لف جہاد کا شکار ہو رہی ہیں سنا اپنے پیار کے جال میں پھسا کر ہندو بیٹیوں کے دھرمانترن کی سازش کیسے رچی جا رہی ہے صرف کانپور میں ہی بیتے دو مہینے میں گیارہ کیس درج ہوئے یہ محض اتفاق ہے یا بڑی سازش لف جہاد کے اس کھیل میں جس ہندو لڑکی نے دھرمانترن سے انکار کیا اس کی حتیہ تک کر دی جا رہی ہے درجنوں ایسے ماملے ہیں کہ گھر چھوڑ کر لڑکے کے ساتھ گئی لڑکی نے دھرم بدلنا منظور نہیں کیا تو اس کی حتیہ بھی کر دی گئی اور لاش کو شت وشت کر دیا گیا وشوہ ہندو پریشت لگاتار ایسے ماملوں میں پولس سے سختی سے کاروائی کرنے کی مانگ کر رہا ہے گریب ہندو لڑکیوں کو پھسانے کا کام کیا جا رہا ہے کیونکہ ہندو لڑکیوں کو پریم جال میں پھسانے کے لیے پہچان چھپائی جاتی ہے غلط نام بتائے جاتے ہیں فیک فیس بک آئی ڈی بنائی جاتی ہے ہندو لڑکیوں کو پھسانے اور بھگانے کے لیے دس لاکھ سے لے کر پچیس لاکھ تک کا بجٹ ہوتا ہے اس سے صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ لف جہاد کو انجام دینے کے لیے بہت بڑا نیٹوک کام کر رہا ہے اور بہت بڑے پیمانے پر فنڈنگ بھی ہو رہی ہے کیونکہ آروپوں کے گھیرے میں آئے زیادہ تر مسلم یوکوں کے غریب پریبار کے ہونے کے باوجود ان کا کیس مہنگے وکی لڑتے ہیں آج نیوز نیشن لف جہاد کی سازش پر سنسنی خیز خلاصہ کرے گا نیوز نیشن کے کیمرے پر ہندو بیٹیاں بتائیں گی کیسے ہندو لڑکیوں کو شکار بنایا جا رہا ہے لف جہاد کا آپ کو بتائیں گے کیسے گھوتا ہے ہندو لڑکی کا برین واش اور پھر ان کا دھن پریورتن کر آیا جاتا ہے یہ بھی آپ کو دکھائیں گے ساتھی آج آپ کو معلوم چل جائے گا کہ کہاں کہاں چل رہا ہے لف جہاد کا ٹریننگ سنٹر کس کے اشارے پر فسائی جا رہی ہے ہندو بیٹیاں کس کے اشارے پر لف جہاد کی گھوتی ہے سازش لف جہاد کے لیے کون کر رہا ہے ہندو بیٹیوں سے سازش لف جہاد برگیٹ کے نشانے پر کیوں ہوتی ہیں غریب ہندو بیٹیاں اور لف جہاد برگیٹ کے پیچھے کون ہے ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو پڑت لڑکیوں اور ان کے پریوار کی زبانی دکھائیں گے اور بتائیں گے کیا ہے لف سٹوری کے پیچھے لف جہاد کا پرادھ شاستر بس آپ بنے رہیے نیوز نیشن کے ساتھ تو سوال لازمی ہے کہ اگر یہ غریب شخص لف جہاد میں کسی ہندو یوٹی کو کنورٹ کر آتا ہے اور اس کے خلاف کیس ہوتا ہے تو اس کے کیس کو مہنگے وکیل کیسے لڑتے ہیں کہاں سے پیسہ آتا ہے اور کون ہے ان سنگٹھت اپراد کے پیچھے لف جہاد کس کی سوچی سمجھی سازش ہے ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ آخر ان کے تنتر کہاں کہاں تک پھیلے ہوئے ہیں بڑی خبر اس وقت آ رہیے بتاتے ہیں کانورٹ میں لف جہاد کا ایک اور معاملہ سامنے آیا ہے کانورٹ کے خدوئی نگر میں لف جہاد کیس سامنے آیا جہاں ہندو یوٹی کو بہلا پھسلا کر مسلم یوکھ لے گیا ہندو یوٹی پر دھرم پروتن کا نہ صرف دباؤ بنایا بلکہ ویروت کرنے پر یوٹی پر چاکو سے حملہ بھی کیا اور اسے گھال کر دیا یہی نہیں یوٹی کا دھرم خراب کرنے کے لیے اسے بیف کلانے کا بھی آروپ یہاں پر لگا ہے بڑیت پریوار نے تھانے میں باقاعدہ اس کی شکایت تک درچ کرا دیا یہ دو تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کس طریقے سے لف جہاد کا جو زہر ہے وہ اب الگ الگ راجیوں تک پھیل گیا ہے اتر پردیش کے تصویر چوک آنے والی ہے کیسے ایک شخص لف جہاد کے نام پر ایک یوٹی کو برگلاتا ہے پھسلاتا ہے اور اس کا دھرم پریورتن کرنے کا اس پر دباؤ ڈڑا جتا ہے پریم جال میں فسا کر لف جہاد کرنے پر آمادہ ہوتا ہے اور جب وہ نہیں سنتی تو اسے چاکو سے حملہ کیا جاتا ہے آئیے آپ کو سناتے ہیں اس پریتا کا بیان جسے ایک مسلم یوک نے لف جہاد کے جال میں فسایا موسیقی پر دیکھا تو جب اس سے پوچھا کہ تم مسجد میں کیوں جا رہے ہو تو ایک لڑکے نے مجھے نہارا پیٹا اور میرا ٹیڈیو ویڈیو بنا لیا اور وہ لڑکا مجھے بلیک مل کرتا تو اس ویڈیو کو لے کر کہ مطلب میں اس ویڈیو کو وائرل کر دوں گا اور برنام کر دوں گا تو ٹریننگ دیکھ رہے ہیں آپ کتنی تکڑی ہوتی ہے شخص اپنا نام ہندو نام رکھتا ہے اس کے بعد ہندو لڑکی کو پریم جال میں فساتا ہے شادی کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو دھرم پریورتن کے لیے مجبور کرتا ہے آئیے اس پورے مسئلے پر پرتا کے وکیل جو ہیں ان کی بھی ہم آپ کو بات سنائیں گے لیکن ایک اور بیان سن لیتے کیا کہتے پرتا کے وکیل اس بار ان کی سرچھا اچھلی اس لیے ضرورت ہے کہ جب یہ گھٹنا ہوئی تھی اس سمیں اس کا سیوو علی کا بھائی ارساد بھی وہاں موقع پر تھا لیکن پولیس نے اسے نہ گرفتار کیا انہوں نے کئی بار اس کی ارجی پر دے دی کہ وہاں پر ارساد تھا اس سے میری جانو خطرہ ہے ارساد ایک بار ہسپیٹل میں بھی آیا تھا موقع پر اس سمیں پورے ہوس میں نہیں تھی تو اس سے اتنا بول گیا کہ اپنی بچی اور اپنے بھائی کا خیال رکھنا اسٹیٹمنٹ تم جہاں مرجی دے لینا تو ہم نے اس کی گوہار چوکی انچارج جو ہی سے بھی لگائی ہے انہوں نے ابھی تو کوئی کاریوائی کری نہیں ہے باقی اس کے لئے میں نے سر سے بول دیا اب دیکھیں آسواسن ملتا یا کاریوائی ہوتی ہے تو لف جہاد کے معاملے صرف اترپردیش میں ہو ایسا نہیں ہے اور اترپردیش کے ایک شہر میں ہو ایسا نہیں ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں لف جہاد کے کس طریقے سے معاملے بڑھتے جا رہے ہیں چار تصویریں ہم آپ کو چار الگ الگ جگہوں کی دکھا رہے ہیں کانپور، باقپت، اُنناو اور ساتھی راجستان راجستان کے جائپور میں بھی لف جہاد کی واردات سامنے آئی گئے کس طریقے سے پریم کے جال میں فسا کر یفتی کا دھرم پریورتن کرائے گیا بھگا کے لے جاتا ہے لڑکا اس کے بعد اسے شادی کرتا ہے اور شادی کرنے کے بعد دھرم پریورتن کا آروپ لگاتا ہے باقپت سے بھی لف جہاد کا ایسا ہی معاملہ سامنے آیا جہاں قریب سات مہینے پہلے ایک مسلم یوک نے نابالک ہندو لڑکی کو اغوا کر لیا اور اب تک اس کا کوئی سراغ نہیں ملا ہے آئیے آپ کو سیدھے اس بیٹی کی بات سناتے ہیں وہ بیٹی ہمارے ساتھ سیدھے جڑ گئی ہے اور کانپور سے ہمارے ساتھ یہ یوتی جڑی ہے جو لف جہاد کا خود دنج جھیل چکی ہے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے سب سے پہلے کی کون سا سال تھا جب آپ کے سامنے شخص آیا کیسے اس نے اپنی آئیڈنٹیٹی بتائی آپ کو اور پھر دھیرے دھیرے سب کچھ کیسے آپ کے سامنے آتا گیا یہ دوزار تیرہ کی بات ہے یہ لڑکا مجھے اپنا نام سچین سرما بتا کر یہ کی ریل نام اس کا شیبو علی ہے اس نے سچین سرما نام بتا کر مجھ سے باتچیت سٹارٹ کری تھی اور پھر یہ کچھ ٹائم بعد ایک سال بعد ہم دوزار سودہ میں یہ مجھے 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 مگا کے لے گیا بیلا فسلا کر اور وہاں پر جہاں بھی اس نے رکھا مجھے جس مکان میں جس ایریے میں وہ مومڈن مکان تھا مومڈن نہیں دیا تھا اور اس سے مطلب سورو میں تو ڈاؤٹ نہیں ہوا لیکن دلی دلی اس کی ایکٹیوٹی میں ڈاؤٹ لگا مجھے ایک دن میں نے اس کو مسجد میں جاتے بھی دیکھا تو اس سے پوچھا کہ تم تو ہندو مسجد میں کیا کرنے جاتے ہو تو اس نے مجھے اس بات کا جواب نہ دے کر پہلے تو بہت ہی مارا پیٹا اور پھر بعد میں یہ بولا کہ ہاں میں ایک مومڈن ہوں اب تمہیں بھی مومڈن بن کر ہی رہنا پڑے گا اور پھر اس کے بعد اس نے مجھے پریشہ ڈالا کہ تم مومڈن بن کے رہو اور کئی بار تو اس نے دھوکے سے مجھے نونویج خلا دیا اور جب بھی نونویج خلا تو بعد میں بولتا تھا کہ اب تو تم مومڈن ہو گئی ہو تو جس سے پوچھتے دستے کہ کیسے مومڈن ہو گیا تو یہ بولتا تھا کہ تمہیں گائے کا میٹ خلا دیا ہے تمہیں گائے کا میٹ خلا دیا ہے ایسے یہ ہمیسا جواب دیا گرتا تھا اور ایک بار یہ مسجد کے مولوی کو لے کر آئے کہ ان کے مولوی کو خوش کرنا ہے تمہیں اور مولوی کو خوش کرو ان کے ہاتھ پیٹ دبا دو جیسے یہ تو چھوڑ کر چلا گیا جیسے تیسے مولوی سے ہاتھ پیٹ جوڑ کر مولوی سے مطلب شکارہ پایا اور مولوی کی نماز کا ٹائم ہو گیا تو وہ تو چلے گئے اس کے بعد یہ سنسلہ کئی بار ہوا لیکن کئی بار ایسے ہی میں نے اپنی اجد بچائی ہے جیسے تیسے آپ کے ہاتھ چھوڑ کیا سے لگی ہے ہمیشہ یہ مجھے مارتا یہ چھوڑ یہ چودہ اگست کی بات ہے چودہ اگست کو اس نے باتچیت کے بہانے مجھے بلا کر اور مجھ پر چاکووں سے کئی حملے کر دی اور جب میں گری تھی تو یہ میری ہڈی میں ہاتھ میں بھی چاکو لگی ہو رہی ہے اور یہ ہڈی کریک ہو گئی تھی آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کبھی پریوار کو اپنے آپ بیٹی نہیں سنانے کی کوشش کی کہ آپ پر کیا بیٹ رہی ہے اتنے سالوں میں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ تورت تھا اس شخص نے یا ایک سوچی سمجھی ساجش کے تحت اس نے اپنا نام بدلا اور آپ کو ٹارگٹ کیا اسٹارٹنگ میں تو مجھے نہیں لگا لیکن جو بھی بارداتیں میرے ساتھ ہوئی ہیں تو اگر اب میں ساری باتیں اور جوڑتی تو مجھے یہی لگتا ہے کہ ہاں مجھے اسی کے تحت شکار بنایا گیا ہے کیونکہ اگر اس کو مطلب میرے ساتھ اس نے غلط نہیں کیا ہے تو یہ مجھے اپنا ریال نام بتاتا اور مجھے یہ ٹھیک سے رکھتا مار پیٹنا کرتا اور نہ ہی مجھے غلط کرنے کے لیے بولتا نہ ہی پریشر ڈالتا میرے اوپر کہ مطلب دھرم پریورتن کرو یا مومڈن بن کے رہو یا مطلب گائے کا میرے کھاؤ یہ ساتھ حرکتیں یہ میرے ساتھ نہ کرتا آپ کو نہیں لگتا ہے وہ مولوی جن کے سمپرک میں تھا کیا وہ بھی اس ساجش میں شامل تھے اب یہ بات تو کہہ نہیں سکتے لیکن ہو بھی سکتا ہے کہ شامل ہوں اب یہ بات تو میں کہہ نہیں سکتی مطلب کیا اتنا بیٹنا ہوتا تھا کیونکہ اس نے میرا بیڈیو بنا رکھا تھا اب یہ تو میں نے دیکھا نہیں کیونکہ جب سے مجھے پتا پڑا تھا کہ یہ مومڈن ہے تو یہ میسا بند کر کے رکھتا کہیں آنے جانے نہیں دیتا نہ ہی کسی سے بات چیت کرنے دیتا تھا اس نے بیڈیو بنا رکھا تھا جس میں تحتیم جب بلیک میل کرتا تھا کہ اگر کسی کو بات بتاؤ گی تو تمہارے بیڈیو وائرل کر دیں گے تمہیں جان سے مار دیں گے بنے رہی ہے آپ ہمیں ساتھ بنے رہی ہے اس وقت کانکر سے ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے لف جہاد کا ہی ایک اور کیس یہاں سے سامنے آیا ہے اور اس بار معاملہ گووند نگر خاناک شیط کا ہے جہاں پر لف جہاد نے لاپٹا بیٹی کے گھر والوں کا کمبھیر آروپ ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہندو بن بیٹی کو بھگا کر لے کے گیا والا شخص مسلم یوک تھا گھر کے پیسے اور زیور بھی وہ ساتھ میں بیٹی لے گئی ہے یہ آروپ لگایا ہے اور پڑت پریوان نے اس وقت آنے میں شکایت درج کرائی ہے انہیں کہ انہیں پورا اندیشہ ہے کہ جس شخص کے ساتھ ان کی گھر کی بیٹی جو زیورات لے کر گئی ہے وہ ایک مسلم یوک تھا جس نے اپنی آئیڈنٹیٹی چھپائی اپنا نام بدلہ اور پریم جال میں اسے پھسا دیا یعنی کہ سیدھے طرح سے ایک آج آ سکتا ہے کہ وہی تھیوری یہاں پر بھی دورائی جارہی تھی وہ دوہزار تیرہ میں جو اس بیٹی نے جہلائے وہی تھیوری اب اس وقت چلائی جارہی تھی جو میری لڑکی ہے نا وہ کسی لڑکے سے کوئی بات کرتی تھی اس کا نام رامان نام تھا اس سے بات کرتی تھی مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا ہی ہے کب بات تو ہی کیچے کیا ہوئی ہے تو میں نے ایک دو بار سنا ہے اس سے اس کے مو سے رامان بل رامان نام تھے آپ مجھے پتہ چلا ہے کہ اس کا نام عفجل انساری ہے اور مسلم ہے وہ میری بیٹو کے بہلاف سلا کے یہاں سے لے گیا ہے وہ کل کل سام کو پانچ بجے آپ نے پلیس کا چلی چاہتے ہیں انہوں نے کو جواب نہیں دیا کیا جاتے ہیں اور کانپور کی پھڑتا ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے جو اس وقت خود جھیل رہی ہیں اس لف جہاد کا دنچ آپ کے پاس ایک بار پھر سے میں آتا ہوں اور میں پھر وہی آپ سے سوال دورانے کوشش کروں گا کہ جو چیز دوہزار تیرہ میں چل رہی تھی ایسا نہیں ہے اگر آپ کہنے کے سوچی سمجھی سازش تھی تو وہ اب بھی جا رہی ہے گوویند پور تھانا کشیتر کا اماملہ تازہ سامنے آئے کن سے ملتا تھا وہ شخص جس نے آپ کو پریم جال میں فسایا کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ کوئی لوگ ہے کوئی سنڈیکیٹ ہے جو اس کی پیچھے کام کر رہا ہے اس طریقے سے پریریت کر رہا ہے ہندو یوتیوں کا دھن پریورتن کرانے کے لیے یہ ہو سکتا ہے سر لیکن اس کا میرے پاس بکتہ ثبوت نہیں لیکن ہو سکتا ہے جس حساب سے مطلب یہ لوگ چار بھائی ہیں اور چاروں بھائی بہت ہی دبنگئی میں رہتے ہیں اور جس میں یہ تو بہت ہی گنڈے قسم کا یہ لڑکا ہے پہلے تو مجھے نہیں پتا پڑا لیکن بعد میں مجھے یہ ساری باتیں پتا پڑی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہاں یہ کسی سنگٹھن سے جوڑا رہا ہو یہ بات بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اس کو میں کوئی ثبوت نہیں دے سکتی آپ کو لیکن ہو سکتا ہے تو لاؤ جہاد پر نیوز نیشن کی سپیشل کورج دیکھ رہے ہیں آپ جہاں پر خود بیٹی آنکر بتا رہیے کہ کس طریقے سے لاؤ جہاد ایک سنگٹھت طریقے سے چلایا جا رہا ہے پورے دیشن اور اب بات باقپت کی کہل لیتے ہیں باقپت کے فکرگر گاہوں کا یہ معاملہ ہے جہاں پر ایک نابالک لڑکی کو آدل نام کے لڑکے نے اپنے دو تین ساتھیوں کے ساتھ نصر خٹنپ کیا بلکہ آج تک اس لڑکی کی بارے میں کوئی جانکہ ہی نہیں مل پائی گیا آج بھی پر جنوں کو انتظار ہے کہ ان کی بچی کی کوئی انہیں کچھ زراد سی خبر تو دے دے کیا پورا ماملہ تھا اور اس کب ہوا جب آپ بتائیں پہ یہ جی گیارہ تاریخ میں تو یہ تھا اور کھیکڑا آئی تھی سمال لین اور وہاں سے ایک آب دو تین تھے انہوں نے اٹھائی کھیکڑے سے آدھل نام کا لڑکہ ہے آدھل نام کا لڑکہ ہے آپ نے کہا کہ اٹھائی منطلپ آپ کی جو لڑکی تھے وہ خود نہیں گئی اس کو اٹھا کر لے گیا یعنی کیڈنیپ کیا گیا اس نے کیڑی کا کھو دنی گئی خود نہیں گئی کھیکڑا کسی کام سے گئی تکڑا سمال لین گئی تھی ساسو کا جاتے جاتے سمال لین گئی تھی سمال لین گئی تھی تو لب جہاد پر نیوز نیشن کی بڑی کفرت جاری ہے کانپور کی پڑتا ہمارے ساتھ بنی ہے جن کے اب بیتے ہم آپ کو سنائیں گے اور ساتھی خاص ممان جو لیں گے جن سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر اب تک اس پورے معاملے پر کوئی کٹھور کانون کیوں نہیں بن پایا ایک چھوٹا سب ریک لے رہا ہے موسیقی